السلام علیکم کیفے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اچھا میں نے کوئی اب میں یہ ویڈیو ڈال نہیں ہوں کوئی کوئی چھہزاد مائنے کا گیپ لے کے چونکہ دائرشی بات ہے زندگی میں مصروفیات بہت ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں نے یہ یوٹیوب چھوڑ دیا تھا لیکن میں نے یہ سب میں نے ابھی دوبارہ میں نے ایسے ہی میرے نظر سے گزرا تو مجھے میں دیکھتی تو تھی میں ادائرشی بات ہے فالوہرز ہوں فالو کرتی ہوں ستارہ اس کی فیملی کو سب کو تو میں ویڈیو وغیرہ تو میں دیکھتی تھی لیکن میں ادائرشی بات ہے مصروفیت کے ایسے کمینٹس وغیرہ یا ویڈیو اپنے چینل پر ڈالنا نہیں چاہ رہی تھی وقت ہی نہیں ملنا تھا تو اس وجہ سے لیکن میرا ابھی جو ریسنٹلی سب کچھ ہو رہا تھا جو ایک رییکشن چینل ہے سیم ورلڈ کے نام سے تو اور یہ دلوڑ یاسین کا اس سب کے اس میں تو مجھے کچھ مجھے تھا کہ میں اپنا پوائنٹ آف یو تھوڑا سا جو ہے نا شیئر کروں تو اپنے ہی چینل پر تو اس لیے میں نے جو ہے نا میں نے کہا میں کر دیتی ہوں پھر میں ویڈیو میں آج اپلوڈ کر رہی ہوں اچھا دیکھیں سب سے بڑی پہلی بات تو یہ کہ جو سیم ورلڈ رییکشن ہے نا وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی ان کے بھی میں جب سے ان کے رییکشن ریگولر بیسز پہ آنے لگ گئے نا ان سب کے ویڈیو کے سوالے سے اور یہ سب کچھ جو بھی وہ رییکٹ کرتی تھی میں تقریبا روز ہی وہ تقریبا تین چار ویڈیو ڈالتی ہیں یا اس سے زیادہ لائف بھی بیٹھتی ہیں تو لائف تو میں نہیں دیکھ پاتی اتنا لیکن میں جو ویڈیو ہوتی ہے وہ ضرور دیکھتی ہوں اور وہ مجھے سلمہ پر ڈالنا ہے اس سب پر ڈالنا ہے تو وہ مجھے اچھا لگتا تھا اور ان کا جو ایک تو شورٹ بھی ہوتی تھی ان کی ویڈیو زیادہ لمبی چوڑی نہیں اور یہ کس سے پھر بھی ہو جاتا تھا کہ دائشی بات ہے ہم لوگ ستارہ سپورٹر ہیں تو سلمہ کو سپورٹ کرتے نہیں ہیں تو ہم لوگ اس کے ولوگ بھی نہیں دیکھتے تو ان سے کافی اچھی خاصی معلومات مل جاتی تھی کہ ہاں بھئی یہ فضول باتیں ہی چل نہیں ہیں ان کے ولوگ میں تو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ کہ مجھے اچھا لگتا تھا اور ان کا انداز اور سب اور وہ کافی پڑی لکھی اور اچھی مطلب اکل سے طریقے سے بات کرتی تھی تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا اور میں دیکھتی تھی فالو کرتی تھی ایسی باتی اور مجھے ابھی بھی اچھی لگتی ہے لیکن جو ہے نا اپنا بھی یہ جو دیکھیں نا وہ بھی سپورٹر ہیں اور یہ کہ جو دلبر یاسی نے ان کا میرے ساتھ ذاتی طور پر ایکسپیرینس بہت مطلب ہے پرسنل ایکسپیرینس ہے ان کے ساتھ میں نے میسیجوں پر بھی بات کری ہے اور یہ کہ اپنا ان سے ویسے بھی پرسنلی طور پر بھی ملی ہوں میں تو ایک نہیں دو دفعہ اور کئی دفعہ ان سے بات چیت بھی ہوئی ہے تو اس لیے میں ذاتی طور پر ان کو کہہ سکتے ہیں کہ میں ان کو تھوڑا بہت ان کو میں نے جو بھی ہے جج کی ہے اور صاحب بات ہے جب آپ کسی سے بلکل میسیج پر بات کرتے ہو تو ضروری بات ہے آپ بلکل دیکھا جائے اکیلے ہی ہوتے ہو اور آپ کچھ بھی اگر آپ بولو گے یا کچھ بھی آپ کسی بھی وائب دے سکتے ہو خاص طور پر عورتیں جو ہوتی ہیں وہ وائب کو کیچ کرتی ہیں کہ جیسے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو سامنے والا مرد ہے وہ کس طریقے سے چاہ رہا ہے لے کر بات کو آگے جانا یہ سب کچھ وہ اندازہ اچھے طریقے سے لگا سکتی ہیں تو دیکھیں میرا جو ان کے ساتھ ایکسپیرینس ہے سب سے پہلے میں نے ہی ان سے کانٹیک کیا تھا دلوڑی آسین سے ان کو تو میرا دارشی باتیں پتا نہیں ہوگا تو میں جو انہوں سے کانٹیک کیا ان کو ستارہ کی اس کی حوالے سے مبارک بات دی عمرے کی حوالے سے پھر جو بھی اس وقت معاملات چل لائے تھے تو اس میں انہوں نے ہمیشہ تینک کی اور بہت اچھے طریقے سے کسی قسم کی نیگٹیو کچھ بھی کہ مجھے کچھ نہیں ہو اور میں نے ان سے یہی خود ہی خواہش بھی ازار کی کہ مجھے ملنا ہے آپ سب لوگوں سے یا مجھے وہ تو میں نے کری اور انہوں نے پھر اس کے بعد ہم لوگ پھر دوبارہ سے پھر یہ جو سب ہوا تھا چودہ اغسپ پہ ایک سال ہونے والا ہے یہ سب معاملے کو بھلا پھر اس کے اوپر بھی میں نے ان کو میسج کیا تھا پھر کر رہا اب تو اس پہ بھی انہوں نے تینک کی اور یہی کہا کہ نہیں بس آپ دعا کریں اور یہ کہ سب کچھ صحیح ہوگا اور ایسی کوئے بھی کسی قسم کی نا کہ دیکھا جائے تو میں ایک عورت ہوں اور مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے کوئی غلط بات یا کوئی بلا وجہ کی دوستیاں آگے بڑھانا یا کچھ نہیں میں نے ان کو بات کری انہوں نے میرے بات کا ریپلائی کیا اور بس اور اسی طریقے سے پھر آگے بڑھے تو پھر آیت کی بڑھتے ہوئی تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا نہیں میں نے شاید ان سے میسیج پر ہی رابطہ کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ مجھے اس کی فوٹوگرافی کرنی ہے بچے کی بڑھے کی تو پھر انہوں نے پھر انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کریں انہوں نے مجھے دیکھا جائے نا انٹروڈیوز کر آیا سدارہ سے ٹھیک ہے تو اور اس کے لئے میں بڑی تینک فول ہوں کہ جیسے بہت اور پھر وہاں پر میں ذاتی طور پر بھی ان کو دیکھا وہ بلکل ایک فیملی والے انسان ہے صحیح ہے اور دیکھیں مرد ہیں تو زائدشی بات ہے ایک دیکھیں تھوڑا سا نا ان کی اگر آپ وہ دیکھیں نا کیا کہتے ہیں نا نفسیات اگر آپ سے اس کی دلبر یاسین کی ان کی اس کے اوپر نا دلبر یاسین یا دلبر بجس کے اوپر بھی آپ کہہ لیں ان کی اگر اس پہ آپ جائیں نا تو تھوڑا سا سوچیں دیکھیں ان کے پاس جو ہے دیکھیں ایک تو ساو بات ہے جو ان کی فیملی میں جو بھی کچھ بھی ہوا ان کے پیرنٹس کے ساتھ یا جو بھی یہ دیکھا جائیں انہوں نے تو نہیں کیا تھا اس ملکہ آدمی نے یا بچے نے جب وہ چھوڑا تھا یہ سارے پیرنٹس کی ہوتی ہیں اور دیکھیں اس کی چیزوں کا اثر آتا ہے پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ آتی ہے کہ پھر ان کے ساتھ ذاتی طور پر بھی ان کی دوسری چاہتی ہے تو زاہر سی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ تو اثر آتا ہے تو جس کی ایسے انگر ایشوز ہو جاتی ہیں لیکن میں یہ نہیں کیا رہی کہ جب میں وہاں پر ان کے ساتھ ذاتی طور پر ملی تھی آیت کی بردے کے اوپر تو بلکل بھی ہم لوگ کوئی چار گھنٹے پانچ گھنٹے تقریباً ہم لوگ رہے تھے بورٹ پر تو ایک ہوتا ہے کہ کبھی کچھ غلط بات کر رہے ہو یا کچھ بھی کر رہے ہو وہ ستارہ کی ہیلپ بھی کر رہے تھے جو بھی ستارہ پوچھ رہی تھی سب کچھ ملی وہ کر رہے تھے پھر اس کے بعد جب دوسری دفعہ ان کی جو مصطفیٰ کی بردے تھی تو بھی خود ہی انہوں نے اس پہ مجھ سے خود ہی رابطہ کیا اور انہوں نے جو بھی ہماری آباس میں بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ فوٹوگرافی ستارہ کو کروانی ہے تو انہوں نے کہا آپ مجھے اپنا وائس نوٹ بے دیجئے ہوتا نہیں ہے کہ جیسے اپنے طور پر ہاں میں بات کر لیتا ہوں یا مجھے ایک طریقے سے وہ کروانا نا کہ دیکھیں میں آپ کا کام کرا رہا ہوں میں آپ کو ملوا رہا ہوں کچھ نہیں انہوں نے کہا آپ فارغ ہو سوری انہوں نے کہا آپ فارغ ہو اپنا اس دن میں جس دن بردے تھی میں نے کہا جی میں آویلیبل ہوں صحیح ہے تو میں نے میں نے ان کو اپنا جو بھی ہے بتا دیئے سارے معاملات اور ہماری بات چیز انہوں نے کہا آپ مجھے ایک وائش نوٹ بھیجیں میں آگے فارورٹ کر دوں گا اگر ریپلائی آتا ہے ستارہ کی طرف سے تو پھر آپ کو میں بتا دوں گا یہ اوکے کر دوں گا تو پھر اس کے بعد میں نے بھیج دیا انہوں نے آگے بھیج دیا اور وہاں پر بھی ہم لوگ گئے تو بلکل کوئی ایسا بات نہیں نا کسی قسم کی کوئی غصہ یا کچھ ایسا فیل ہوا ہونا جب ہم لوگ میں آپ کو بتا ہوں جب ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے تو ظاہر سے بات ہے کوئی وہاں پر ان لوگ کے پاس ایکسٹرا تو کوئی نوکر تو ہے نہیں یہ لوگ خود ہی فیملی خود ہی آپ اس میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرتی ہے ایک دوسرے کے کام کرتی ہے لوگ بھی ساتھ میں بناتے ہیں ویڈیوز بھی اور سب ملک اپنا یہ سمالے فیملی اندر ہی اپنے اس میں ہی رہتی ہے تو یقین کریں کوئی اس میں یہ نہیں تھا کہ جیسے اب جیسے ہم لوگوں کو جب انہوں نے کہا کہ کھانا آپ لوگ بھی کھا لیجئے یہ جو کہ ملکہ انسان کی تمیز میں ہی آتا ہے کہ دائشی بات ہے کوئی آیا ہے اور سب کھانا کھانا ہے تو آپ اس کو انوائٹ کریں دونوں دفعہ یہی تھا تو دلوی یاسی نے خود ہی جو ہے میرے ساتھ میرے فوٹوگرافر بھی تھے اور میرے ہزبینڈ بھی تھے تو ان کو جو ہے نا اپنا خود ہی جو ہے نا یقین کریں اب زائرشی بات ہے فام آؤز اچھا خاصہ بڑا تھا جو اس پہ مصطفیٰ کی بردے ہوئی تھی تو وہ زائرشی بات ہے خود ہی جو ہے نا دلوی یاسی جو ہے نا لے کر ہمارے لئے کھانا آئے صحیح ہے کسی قسم کا کوئی وہ نہیں کہ نا اپنا کیا ہم خود لے لیں یا کوئی پوچھنا نہیں تو یہ دیکھا جائے تو ایونٹ تو ستارہ کا تھا نا لیکن کام کون کر رہا تھا ہم وہ دلوی یاسین کر رہے تھے اور بھی لوگ ایسی بات نہیں ہیں کر رہے تھے تو ملعب یہ تھوڑی کہ جیسے آپ لوگ جو سب ایک نیریٹیو جو چلنا ہے کہ جو ہے نا دلوی یاسین یا باور یاسین وہ لوگ جو ہے نا اپنا use کر رہے ہیں اور miss guide کر رہے ہیں یہ بات نہیں بتائیے گا یا یہ بات نہیں بتائیے گا ایسا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں میری جو بھی پچھلے event کی حوالے سے بات ہوئی یا آگے بھی میں نے ان سے انہوں نے مجھ سے کچھ help مانگی تھی میں نے ان کو اپنا number دیا انہوں نے مجھے اپنا دیا ہماری آپس میں بلکو چل کہ کوئی یہ نہیں یہ جیسے ایک ہوتا نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ اگر وہ use کر رہا ہے تو مجھے آگے تائرشی بات دیکھا جائے میرا تو ان سے direct connection ہی نہیں ہے ستارہ کے ساتھ صحیح نا تو وہ روکتا کہ نہیں آپ اپنا number نہیں دیئے گا میں ہوں بیچ میں رہوں گا اور یہ ملہب کچھ بھی ہو سکتا تھا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جو حقیقت ہے جو میرے ساتھ ہوا ہے اس کو میں اپنا بیان کر رہی اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس type کی اس type کی شخص ہے جو کہ portrait کیا جا رہا ہے کہ وہ کوئی اللہ نہ کرے ملہب کوئی دھوگا یا کوئی عورت ملہب مجھے تو سمجھ ساپ باتیں نہیں آئیں صحیح ہے تو مجھے بہت یہ بات بہت زیادہ نا وہ بھی کہ جیسے نا کس طریقے سے بولیں اچھا پھر اس کو تو میں آپ کو clear کر دیا بات کو اچھا میں آپ دوسری چیز میں آپ سے ایک بات اور شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو میں نے پہلے کل دلوڑی آسی نے اپنی لائف کری تھی پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد جب وہ ختم ہوئی تو شاید ایک گھنٹے بعد سیم نے اپنی کری اس کے اندر جو میں نے وہ بھی سنی زہرشی بات ہے دلوڑی آسی نے افکورس لینگویج کچھ گلہ جوز کی تھی جس کو میں بالکل سپورٹ نہیں کرتی اور ان کو نہیں کرنی چاہیے یہ بات میں نے ان کو جب میں بلوگ بناتی تھی تب بھی میں کرتی تھی کسی بھی کسی بھی کسی بھی بیڈ لینگویج یوز کرنا تو بہت ملکل وہ ہے اور عورتوں کے لیے تو بلکل بھی وہ نہیں ہے چاہے وہ آپ کی بیوی کیوں نہ ہو صحیح ہے لیکن انہوں نے کری صحیح ہے اس کے بعد جب سیم نے کری تو زہرشی بات ہے جو ان کے پینل سیم نے کری لے نہیں کری لیکن جو ہے نا ان کے جو پینل پہ لوگ تھے ان کے ساتھ جو اور سیم میں نے دیکھا تھا دو تین دفعہ انہوں نے روک تھا ایسی بات نہیں ہے لیکن باقی جتنے بھی جملے ہوتے ہیں وہ بھی ہرٹ فول ہی ہوتے ہیں سامنے والے بندے کے لیے جو جس کا ویسے بیک گراؤنڈ تھوڑا سا ویسا ہو جس کے چائلڈ ٹراما اتنے ہو تو بغیر گالی کے کس طریقے سے ہرٹ کرنا چاہیں بندے کو تو آرام سے آپ کر سکتے ہیں صحیح ہے تو اس میں لائیو میں جو مجھے نیریٹیو سمجھ میں آرہا تھا وہ یہ تھا کہ جتنی بھی عورتیں تھیں اور سیم ان کا یہ تھا کہ جیسے ہم لوگ ستارہ کو ان کے چنگل سے چھڑوا لیں اس ٹائپ کا لگا یہ دل بھر اور بھر کے یہ لوگ میس گائیڈ کر رہے ہیں میس یوس کر رہے ہیں اور اس کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہرے میں اس ٹائپ کا مجھے لگا جو میں ہوتی ہی ساری خاندان کی ویلیوز ہی ہیں مطلب وہ پورا جو جس در سے وہ بلانگ کرتی ہیں وہ خاندان میں ہی رہتا ہے وہ لوگ خاندان میں ہی شادی کرتے ہیں بس میں جو دوسری لائف تھی فاطمہ کی اس میں انہوں نے یہ ہی کہ ہماری اس سے ایک نہیں کئی رشتداریاں ہیں سدارہ سے تو یہ بات آپ سمجھیں کہ سدارہ کو بھی اچھی طریقے سے پتہ ہے دیکھیں سدارہ کے پاس ابھی اس وقت پیسہ بھی ہے ہر چیز ہے لیکن وہ آگے بس وہ اس میں ہی میں نے نوٹ کیا میں اپنا ذاتی طور پہ کہوں تو میں اپنا ذاتی نمبر دی اور میں نے کو ذاتی طور پہ ہیلپ کی کہ آپ کوئی بھی ہیلپ چاہیے کچھ بھی مجھے بتائیے گا لیکن انہوں نے مجھ سے نہیں مانگی نہیں کونٹیک کیا اسی وجہ سے کیونکہ وہ اسی دائرے میں ہی رہتی اور ان کے اپنے مسئلے مسئل وہ خاندان میں ہی رہنا چاہتی ہے اور یہ دیکھا جائے وہ تقریباً ڈیر سال سے ولوگنگ ریگولر اور روزانہ ڈال دی ہیں لیکن کیا ان کو ایک نہیں کئی لوگ کو آفر کرتے ہوں گے لیکن آپ لوگ سب سمجھیں جتنے بھی سپورٹرز ہیں کہ وہ کبھی بھی اپنے رشتداروں کو نہیں چھوڑیں گی خاص طور پر دلبر بابر کو صحیح ہے وہ اس چیز کو ٹرائی نہیں کریں وہ ٹھیک ہے وہ ان سے ناراض ہوں گی پھر منع لیں گے سب وہ لوگ یہاں پر ان کا دیکھا جائے کراچی میں بہت کم ہے رشتدار صحیح ہے اور دلبر بابر ان کے بلکو قریب ہیں اور جو کہ ان کے دیکھا چاہے جو پچھلے سال سب ڈراما ہوا سب کو اس میں سپورٹ کس نے کی تھی دلبر بابر نہیں کری دی ستارہ کو وہ ہی ان کے کام آتے ہیں اور وہ دلبر بابر سے ہی ہی لیتی ہیں بلوگ بناتے ہیں آپ لوگ دیکھیں اچھا نہیں لگ رہا آپ لوگ مت دیکھیں روستنگ ایک حد تک صحیح کر لیں کچھ اگر تاکہ اس سے یاد روستنگ سے بعض سامنے والا بندے کو بھی ہوتا کہ ہاں میں یہ بات غلط کر رہا ہوں تو مجھے مجھے اس پر مزا پڑ جانا تو ایک چلیں صحیح ہے لیکن یہ کہ ایک ذاتیات پہ اور وہ سب جتنے بھی ہوتے کہ کہ چھوٹ لگے صحیح جگہ پہ تو وہ بھی آپ کر سکتے اور یہ کہ اپنا میں تو یہ ہی کہوں گی جو سپورٹر ہے تو کم سے کم آپس میں ستارہ کو ویسے سپورٹ کریں یہ نہیں ہے کہ آپس میں جو ان کے جو ریلیشن ہے خاص دل بھر بابر اس کے درمیان میں چوس کروانے کے لئے نہ کھڑا کر دیں تو اس سے سکلیف صاف بادر دھتارہ کو ہی ہوگی کیونکہ وہ یہاں پہ دیکھا جائے ان کا بہت بڑا سپورٹ کون ہے ان کے ہزبینڈ کے باد دل بابر ہے تو آپس میں یہ لوگ ساری فیملی جب میں گئی تھی آپس میں بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں پورا ایک فیملی کا مول ہے جو کہ ہم لوگ تیسرے ہیں ان کی باتوں کے سواجہ سے ایک 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 چیز مجھے تو لگتا کہ یہ دیکھیں اب نینہ تھی ان کے ساتھ تو اب دیکھیں ایک دفعہ جو ستارہ نے تعلق ختم کیا ہے تو وہ دینے اور آج کا دینے اس کو اندازہ ہو گیا کہ وہ نہیں ہے صحیح بندی تو اس نے دیکھو نکال دیا تو کیا کسی نے کوشش نہیں کیا ہوگی رشتدار ہونے کہ اپنا کرنا چاہیے تو جائے پتہ اس نے نہیں کیا تو اس لئے بلا وجہ میں کوئی ننی بچی نہیں کہ ہم لوگ اس کو سمجھائیں یا اس کو چوز کروائیں کہ ہماری سائٹ پر آوگے یہ تمہیں دھوگا دے رہے وہ کر رہے ہمیں نہیں پتہ کسی کی نیعت کا کی کیا ہو رہا اندرون رہے خوش رہے آگے بڑھیں کچھ نہ کچھ کریں آگے بڑھیں کرنا چاہیے یہ تھوڑی ہم لوگ بھی اپنا ایک جگہ پہ رہ گئے لیکن یہ کہ تھوڑا سا نا انسان کو سوچ نہ چاہیے کسی گھر کے تعلقات یا وہ نہیں خراب کریں کسی کی رشتے داریا کیونکہ یہ بھی ایک طریقے کا گناہ میں ہی اس میں ہی آتا ہے تو دیکھیں اب وہ اگر آپ سامنے والا اگر کوئی غلط بات آپ کے ساتھ کر رہے صحیح ہے تو آپ صدارہ کو بول کے اس کو چوز کر ہوگے اور اگر صدارہ نہیں کر پائی چوز زیرشی بات ہے سگیں ہیں اس کے رشتہ دار ہیں تو پھر کیا ہوگا پھر آپ نراز ہو جاؤ گے کیا ہوگا تو اس سے بہتر ہے اس پوزیشن میں نہیں لے کر آؤ اپنے آپ کو یا اس سب میں تو زیادہ بہتر رہے گا بس میرا مجھے یہی بات کرنی تھی تو میں بننے نے سوچا اپنی ریکارڈ کر لوں اس کو اب یہ کہ اگر آپ پسند آئے میرا اپینین تو آپ ٹھیک لائک کر دیئے گا اور یہ کہ سبسکرائب کر لئے گا میں کوشش کروں گی کہ میں دوبارہ ویڈیو بنا کے ڈال ہوں اور یہ کہ میرا انسٹرگرام اور فیل بک پہ بھی